سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو ایک پہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم کا نیوزیلینڈ دورہ لگ بگ ختم ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ اس کے بعد بھارتی ٹیم بھارت لوٹے گی اور اس کے بعد اسے تین میچوں کی ونڈے سیریز کھیلنی ہیں ساؤت ایفریقی ٹیم کے خلاف اس ونڈے سیریز کی شروعات بارہ مارچ سے ہوگی جو کی اٹھارہ مارچ تک چلے گی لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اس سیریز کے ترنت بعد ہی بھارتی ٹیم کے کئی دکج کھلاڑیوں کو دو رومانچک ٹی ٹی مقابلوں کا حصہ بھی بننا ہے چلیے آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ پہلے یا دو ٹی 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 میچز ہوں گے کون سے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ مارچ کے مہینے میں بے حدی جلد اب دو رومانچک ٹی ٹی مقابلے کھیلے جائیں گے یا دونوں ہی مقابلے ایشیا ایلیون و ورلڈ ایلیون کی ٹیم کے بیچ ہوں گے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ورلڈ ایلیون کی ٹیم میں پوری دنیا سے دکج کھلاڑی کھیلنے کے لیے آتی ہیں لیکن ایشیا ایلیون کی ٹیم میں کئی بھارتی کھلاڑیوں کا نام شمار ہے جن میں کپتان ورات کولی و محمد شمی جیسے کھلاڑی بھی موجود رہیں گے اس سے پہلے آپ کو یہ ہے بتا دے کہ ان دونوں ہی مقابلوں کے لیے پہلے سے ہی شیڈیول زاری کیا جا چکا تھا لیکن اب ان دونوں مقابلوں کے کارکرم وہ سمیں میں بدلاب کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ 21 مارچ و 22 مارچ کو دو مقابلے کھیلے جائیں گے اور یہ دونوں ہی مقابلے شام ساڑھے چھے بجے سے شروع بھی ہو جائیں گے دوستو چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ ایشیا ایلیون و ورلڈ ایلیون کی ٹیم میں سے کونسی ٹیم زیادہ طاقتور ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورلڈ ایلیون کی ٹیم کی دوستو ورلڈ ایلیون کی ٹیم کی کپتانی کو سمالیں گے ساؤت ایفری کی ٹیم کے دھوا دار بلے باز فاف ڈپلیسز اس کے علاوہ ساؤت ایفری کی ٹیم کی طرف سے لنگی انگیڈی بھی تیز گیندبازی کے ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہوں گے ساتھی ویس انڈیز کی ٹیم کی طرف سے بھی چار دکٹ کھلاڑی ٹیم کا حصہ بنیں گے جن میں نام شمار ہے کائرن پولارڈ، کرس گل، شیلڈن کارٹرل و نکولاس پورن سنگ ساتھی دوستو انگلینڈ کی ٹیم کی طرف سے ہوں گے آدل رشید، جانی بیسٹو و ایلیکس ہیلتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم کی طرف سے ہوں گے روز چیلر، تو وہیں اسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے ہوں گے انڈیو ٹائی تو شاید آپ سبھی کو ان مقابلوں میں مشل میکنیگن بھی ٹیم کا حصہ بنتے ہو نظر آئیں اب دوستو ایک نظر ڈالتے ہیں ایشیا ایلیون کی ٹیم پر دوستو ایشیا ایلیون کی ٹیم کی اقواہی کریں گے کپتان ویرات کولی دوستو اگر بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کی بات کر جائے تو کل چھے کھلاڑی ٹیم کا حصہ ہیں جن میں کپتان ویرات کولی سے لے کر محمد شمی، کلدی پیادف، شکر دوان، کیل راہول جیسے کھلاڑی تک موجود ہیں تاتیس ٹی ٹوینٹی مقابلے میں رشیب پنت کو بھی موقع دیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیم میں شلنکائی ٹیم کے انبھوی تیز گیندباز لسٹ ملنگا سے لے کر تیسارہ پریرہوی ٹیم کا حصہ رہیں گے ساتھی اس مقابلے میں آپ سبی کو بنگلہ دیشی ٹیم کے بھی کئی کھلاڑی کھیلتے ہیں نظر آ سکتے ہیں جن میں مشوکو رحیم کا نام تو 100% رہے گا ساتھی ٹیم میں تمیم اقبال و لٹن داس بھی آپ سبی کو بلے بازی کرتے ہیں نظر آئیں گے لیکن دوستو ایشیا الیون کی ٹیم میں مہندر سنگھ دھونی کا نام شمار نہیں ہے اس بات کے کیاس لگا جا رہے تھے کہ شاید دھونی ان مقابلوں میں کھیلتے ہیں نظر آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا دوستو اگر ایک نظر ڈالی جائے دونوں ہی ٹیموں کے کمپیریزن پر تو ایشیا الیون کی ٹیم ورلڈ الیون کی ٹیم سے زیادہ مجبوط ہے کیونکہ دوستو ایشیا الیون کی ٹیم میں وہ سبھی کھلاڑی موجود ہیں جو کہ اپنی ٹیم کو جتانے کے لئے مشہور ہیں ہی کپتان ویرات کولی ہو یا پھر راشد خان یا پھر مشوکو رحیم اور کھلاڑی ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہے ایسے میں یہاں مقابلہ دیکھنے میں اپنے آپ میں ہی کافی زیادہ رومانچک رہے گا کیونکہ آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس ایشیا الیون ورلڈ الیون کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والے گھماسان ٹی ٹیم مقابلے کو کونسی ٹیم جیتے گی ایشیا الیون کی ٹیم یا ورلڈ الیون اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم میں اس سمیں ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی موجود ہے آپ کو بتا دے کہ بات چاہے بلے بازی کے ڈپارٹمنٹ کی ہو یا پھر گندبازی کے ڈپارٹمنٹ کی بھارتی ٹیم اس سمیں پورے وشمن نمبر ایک مانی جاتی ہے اور اس کا سب سے بڑا کارن ہے بھارتی ٹیم کے پاس موجود انبھوی وہ یوہ کھلاڑیوں کے بیچ میں تال میل ابھی حال ہی کے سامنے میں بیزیائی نے کچھ یوہ کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے جنہوں نے بھارتی ٹیم کے لئے بہترین پردشن کر کے دکھایا ہے لگتا ہے کہ اب ان یوہ کھلاڑیوں کی سوچی میں دو اور نام جڑنے والے ہیں دوستو یہ دو نام کسی عام کھلاڑیوں کے نہیں بلکہ سجن تندلکر کے بیٹے ارجن تندلکر وہ یشیسوی جیسوال کا ہونے والا ہے دوستو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دونوں کھلاڑی بھارتی ٹیم میں شامل ہونے سے پہلے ہی اپنی پہچان بنا چکے ہیں ارجن تندلکر ایک بہترین اورڈاونڈر کے روپ میں جانے جاتے ہیں جو کہ اپنی جوڑدار گید بازی کے چلتے ہمیشہ سرکھیوں میں رہتے ہیں کوئی دوسری طرف یشیسوی جیسوال اپنی بلے بازی کے لئے زیادہ فیمس ہیں آپ کو بتا دے کہ احال ہی میں دونوں کھلاڑیوں نے ممبئی کی ٹیم کی طرف سے اتنا بہترین پردشن کیا ہے کہ سبھی سیلیکٹرز کی نظرز ان پر ضرور پڑے گی سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ فیلحال دیش میں گھریلو ڈونامیٹ کھیلا جا رہا ہے سی کے نائیڈو ٹروفی اور اس دوران ممبئی و پونڈیچری کی ٹیم کے بیچ میں ایک مقابلہ کھیلا گیا یشیسوی جیسوال و ارجون تندل کر دونوں ہی کھلاڑی ایک ہی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہیں ممبئی کی ٹیم کی طرف سے اور اس مقابلے میں ٹوس جیت کر ممبئی کی ٹیم نے پہلے نیوتا دیا پونڈیچری کی ٹیم کو بلے بازی کرنے کا بلے بازی کرتے ہو پونڈیچری کی ٹیم محض دو سو نو رنوں پر ٹھیر ہو گئی اور اب اس کے جواب میں بلے بازی کرتے ہو ممبئی کی ٹیم کی طرف سے کہول یشیسوی جیسوال نے ہی دو سو تیتائلیس گندوں کا سامنا کرتے ہو اور پہ ایک سو پیچاسی رن ٹھوک دیئے دوران جیسوال نے اپنی پاری میں انیس چوکے تو وہیں ایک چھکا بھی جڑا دوستو کہاں پونڈیچری کی ٹیم دو سو نو رن لگا پائی اور دوسری طرف اکیلے یشیسوی جیسوال نے ہی ایک سو پیچاسی رن تک جڑ دیئے اس کے علاوہ دوستو پونڈیچری کی ٹیم کی جب بلے بازی دوسری پاری میں آئی تو اب ارجون تندلکر نے اپنی گندبائی سے سب کو امپریس کیا دوستو آپ کو بتا دے کہ کیول آٹھ دشمبلہ چار اوور تک کیول چوبیس رن دے کر ارجون تندلکر نے تین سب سے بڑے وکٹ اپنی ٹیم کو دلوائی جس کے جلتے پونڈیچری کی ٹیم کا بلے بازی کرم پوری طریقے سے تحس نیس ہو چکا تھا اور ممبائی کی ٹیم لگ بگ مقابلے کو وہیں جیت گئی تھی لیکن دوستو اس سے بھی زیادہ خاص بات تو یہ ہے کہ آٹھ دشمبلہ چار اوور کیس گندبازی میں ارجون تندلکر نے دو اوور تو میڈن ہی ڈال دیئے تھے یہ درشادہ ہے کہ ان کی گندبازی کتنی زیادہ بہترین ہو چکی ہے پونڈیچری کی ٹیم دوسری پاری میں کیول ایک سو اکتالیس رنوں پر اول آٹ ہو گئی اور ممبائی کی ٹیم نے اتنی آسانی سے اس مقابلے کو ان دو کھلاڑیوں کے بلبوتے پر جیت لیا دوستو جیسا کہ ہم نے آپ سبی کو بتایا کہ بھارتی ٹیم میں سمیں ایک سے بڑھ کر ایک ہوا کھلاڑی موجود ہے لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اتنے امدہ پردشن کے بعد ان دونوں کھلاڑیوں کو بھی ٹیم میں موقع ملنا چاہیے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ حالی میں ریلائنس ونوہ انڈیا نیوی کی ٹیم کے بیچ میں ایک مقابلہ کھیلا گیا تھا جہاں کھلاڑی ہاردک نے 32 گندوں کا سامنا کر کے 37 رن جڑ دیئے تھے لیکن دوستو یہ سبھی آنکڑے سننے کے بعد آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ آرجون تندلکر وہ خاص طور پر ایش ایس وی جیس وال جیسے کھلاڑیوں کو ٹیم میں موقع ملنا چاہیے نئی اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت رو نیوزیلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے ٹیس میچ میں بھارتی ٹیم کو دس وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بتا دے کہ ویلنگٹن میں کھیلے گئے اس مقابلے میں بھارتی ٹیم نہ تو پہلی ایننگ میں اچھا پرفارم کر پائے اور نہ ہی دوسری ایننگز میں اور آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی ٹیم نے دوسری ایننگز میں جیتنے کے لیے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو محض نو رنو کا لقشے دیا تھا جسے نیوزیلینڈ کی ٹیم نے تس وکٹ کے بڑے انتر سے حاصل کر لیا اور دوستو آپ کو بتا دے کہ اس جیت کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے سیریز میں ایک شننے کی بڑت کو بھی حاصل کر لیا ہے جس کا مطلب سیریز کا دوسرا مقابلہ بھارتی ٹیم کے لیے کرو یا مرو مقابلہ بن چکا ہے ایسے میں یہ ہے کہنا تو غلط نہیں ہوگا کہ انتیس فروری کو کھیلے جانے والا اب یہ دوسرا ٹیسٹ میچ ایک کاٹے کی ٹکر کا مقابلہ ہوگا اور آپ کو بتا دے کہ یہ ہے مقابلہ نیوزیلینڈ کے کرائیس چرچ کے میدان میں کھیلا جائے گا انتیس تاریخ سے صبح چار بجے سے یہ ہے مقابلہ شروع ہوگا جو کی اپنے آپ میں ہی بہتی رومانچک ہونے والا ہے پرنتو کیونکہ پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارتی ٹیم کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا ایسے میں کپتان ویرات کولی ہر حال میں چاہیں گے کہ ہماری ٹیم دوسرا ٹیسٹ میچ ضرور جیتے ہیں جس کے لیے کپتان ویرات کولی ٹیم میں تین و سب سے بڑے بدلاف بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ ہے بدلاف بھارتی ٹیم کے گندبازی و بلے بازی دونوں ہی ڈپارٹمنٹس کو بہتر کرنے کے لیے کیے جائیں گے اور آپ کو بتا دے کہ پہلے ٹیسٹ میچ ملی کلاری شکست کے بعد بینچ پر بیٹھے خلاریوں کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے جن میں سب سے پہلے تو نام شمار ہوگا شبمن گل کا دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ میں شبمن گل کو پرتوی شو کی جگہ ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ پرتوی شو ٹیم میں فیلحال سلامی جوڑی کے بلے باز کے طور پر کھیل رہی ہیں لیکن پرتوی شو نے پچھلے مقابلے کی دونہ پاریوں میں مل کر کیول تیس رن اپنی ٹیم کے لیے جٹائی ویسے تو پرتوی شو ایک ہیوا بلے باز ہیں اور کپتان ویرات کولی بھی کہہ چکے ہیں کہ کیول دو پاریوں سے ان کی پرفارمنس کو نہیں آکا جا سکتا لیکن اگر دوسرے ٹیس میچ کو جیتنا ہے تو فارم میں چل رہے شبمن گل کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے وہ بھی ایک شاندار بلے باز ہیں اور فیلحال ان سے اچھی فارم میں چل رہے ہیں تو ایسے میں شبمن گل کو شاید کپتان ویرات کولی دوسرے ٹیس میچ میں ٹیم کا حصہ ضرور بنائیں دوستو دوسرے ٹیس میچ کے لیے ٹیم میں ایک اور بڑا بدلاف ہو سکتا ہے ٹیم کے آل راؤنڈر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بتا دے کہ فیلحال ٹیم میں شامل ہے روی چندر اشوین اشوین نے بھلے ہی پچھلے مقابلے میں تین وکٹ اپنے نام کیے تھے لیکن بلے بازی میں وہاں بھارتی ٹیم کے لیے کچھ خاص نہیں کر پائیں ایسے میں روی چندر اشوین کی جگہ ٹیم میں جڑے جا کو جگہ دی جا سکتی ہے دوستو چاہے کوئی بھی فارمیٹ ہو رویندر جڑے جا کا ہمیشہ ہی ٹیم میں یوگدان رہتا ہے پھر وہاں چاہے بات بلے بازی کی ہو یا پھر گیند بازی کی رات سے پہلے بھی جب 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 جڑے جا کو ٹیسٹ فورمیٹ میں موقع دیے گئے ہیں تب تب انہوں نے بھارتی ٹیم کے لیے نہ صرف رن لگائے ہیں بلکہ اہم وکٹس بھی نکالے ہیں دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے رویندر جڑے جا کو ٹیم میں شامل کرنا سروری سمجھ سکتے ہیں کپتان ویرات کولی تو تیسرا ریکور بڑا بدلا ہو سکتا ہے بھارتی ٹیم کے تیز گیند بازی کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بتا دیں کہ محمد شمی کی جگہ شاید امیش شادف کو جگہ دی جا سکتی ہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں محمد شمی نے کیول ایک وکٹ نکالا بھارتی ٹیم کے لیے کہ ایشان شرما نے پانچ وکٹ اکیلے ہی لیے تھے اور امیش شادف و ایشان شرما کی جوڑی کتنی بہترین گیند بازی کراتی ہم سبھی جانتے ہیں امیش شادف کا ٹیسٹ ریکورڈ محمد شمی سے بھی کافی زیادہ بہتر ہے لیکن زورت پڑھنے پر امیش شادف ایک پارٹ ٹائم بیٹسمن کے طور پر بھی بھارتی ٹیم کے کام آتے ہیں تو تیسرا چہرہ بدلا ہو کا امیش شادف کے روپ میں ہو سکتے ہیں چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ تین بڑے بدلا ہو کے ساتھ بھارتی ٹیم کی سمبھاویت پلنگ 11 کیا ہو سکتی ہے دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا اس دوسرے ٹیسٹ میچ کو بھارتی ٹیم جیت پائی گیا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا